بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملک پاکستان کے بندے میں جن تکالیف اور مسائب کا سامنا جن لوگوں نے کیا ان سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے میں ہم اپنے بھائی عبداللہ آسی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں یہ ہمارے شہر ححمد پرشد کیا کی سماجی شخصیت ہیں اور اخبارات سے بھی ان کا تعلق رہا ہے تو ان کی والدہ سہبہ نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان تمام مسئبتوں اور مسائب کا سامنا کیا ہے جن کا پہاڑ سر کر کے یہ لوگ اس ملک کو بنانے میں کامیاب ہوئے آج کل کی نوجوان نسل نے تو مزاق سمجھا ہوا ہے کہ شاید پاکستان ایسے ہی آنکھ جھپکتے ہی بن گیا تھا یہ تو ان لوگوں کو علم ہے جنہوں نے قربانیاں دی اسی سلسلے میں ہم نے عبداللہ بھائی کی منت کی تھی کہ ہمیں امہ سے تھوڑا ٹائم لے دیں تاکہ نئی نسل کو علم ہو کہ یہ جو ملک جو اسلام کے نام پہ بنا جو حقوق کے نام پہ بنا اس کو حاصل کرنے میں کتنی قربانیاں دینی پڑی ہمارے بزرگوں کو ہمارے اپنوں کو تو یہ ہم امہ کے پاس آئے بیٹھے ہیں عبداللہ آسی صاحب کی امہ عبداللہ بھائی آپ بھی ساتھ ہو جائے امہ جب پاکستان بنا تھا آپ کتنے سال کی تھی بیٹھے مجھے یہ تو پہتانی تھا وہ مجھے ساری سو دی تھی ہندوستان کی ہاں اللہ کا شکر بڑی سو دی تھی بڑی شریف بڑا حملہ ہوا تھا بڑی لڈانیاں ہوئی تھی بامنگامہ کے آدمی آئے تھے ہندو ہمارا جو ملک تھا وہ تیوانا تھا تیوانا اور پھر وہ پتھانا کا گام تھا اچھا بہت تھا پتھانا پاس ہمارے مولانے لہجا لہجا تھے پتھانا کا مولانے لہجا تھا پھر سارے موسلمان اوٹ کا مہ کٹھٹھی کار پتھانا کے ملے میں ہاں اچھا پھر رات ہو جہتا لڑائی ہوئی نا آگے کافر اتنے آئے اتنے آئے ہاتھ سے جا تین ہمارے موسلمان کتھل ہوئے شہیز ہوئے اور ہندو بہت ہوئے ہندو بہت ہوئے ایک جنی گیتا چھے ساتھ بیٹھے تھے ساتھ بیٹھے تھے ساتھ بیٹھے تھے موسلمان پھر وہ پتھان کیا کریا میم پرس گئے وہ بھات کیا پھر پتھانوں نے کیا کیا پھر اچھا لے کے دروازے کے کفاس کھڑے ہو گئے کہنے لگے جب آجائے عورتان کے مشین ساتھ ب relativity چلا دیئے عورتان کو مار دیئے عورتوں کو مار دیئے اپنی عورتان کو ہندو بنا دے جائے بہت بیٹھے بہت بیٹھا پھر وہ آپ جہاں رہتے تھے اس علاقے کا نام کیا تھا ماجی جہاں آپ رہتے تھے جس جگہ روے تھے آپ اس علاقے کا نام کیا تھا تمہارا تمہارا جلہ اصار جلہ خسار ہاں جلہ اصار کا لگا تھا وہ تمہارا تھا نار نہیں تھی نار نہیں تھی نار نہیں تھی پتھانا کا سائد تھا بڑے بڑے پتھان تھے ایک نار رکھا تھا ایک بان دور رکھا تھا ایک میر ممہ رکھا تھا ہاں تو پھر وہ کلوانی کی کہاں بھاج گی تھی وہ گانے آئے ذرا کوچھ کے پھر وہ پیچھے رکھنے وہ کہتا ہے کہ صحیح دکھا ہم آج دن پھتا پاس بیٹھے رہے گے پھر یہ وہ آئے تو ہم چاہیں ایک رکھا تھا ایک رکھا تھا صحیح صحیح پھر تو چاہ پوچھتا پھتا ہے اتھا امہ بمار ہے اینوں کو میں سناتی ہوں باتیں مرہ پوچھتا کہتا امہ مجھے باتیں سنا صحیح اور میرے بانتا ہے جان کے آج میں نے یاد کر رہا تھا آسان صاحب کو دیکھ صحیح مہاں جی جب آپ پاکستان آئے تو پہلے پہلے کس شہر میں آئے تھے جب آپ ہدھر آئے پاکستان میں بینیاں بینیاں آگے بھولے والے آئے بھولے والے آگے بھولے والے میں پھر پکے کروڑ پکے پھر مہاں رہے مہاں سے پھر مہاں آگے میری شادیاں ہوئی تھے مہاں جی راہ میں جب آ رہے تھے تو پھر کوئی لڑائی جگڑا دیتا راہ میں آتے ہوئے گاڑی میں آئے آپ لوگ گاڑی میں ریل گاڑی میں آئے آپ کدر ریک میں نہیں ہے کدر گڑوں میں کوئی ریگیوں کوئی کھوٹا دیلی کھوٹا کوئی سپاہی تھے گڑے ہم گڑا تھا مہہاں گڑا تھے میرے باپ پر ہم کھتے ہیں میرے باپ پاس بیٹیاں تھی ایک بیٹیاں تھے یہ میرے بیٹیاں یہ میرے پاس چکتاں جو ہم آئنا سمانے میں ہممم بیٹھ لے اچھے ہیں ہندوانے روٹتے ہیں اچھا اچھے ہیں اچھے ہیں ہندوانا روٹتے ہیں ہندوانا ہندوانا روٹتے ہیں اچھا مالے یہ تھا ہندوانا چماروں کسانیاں کسانیاں ہاں بڑے بڑے فٹان تھے ہاں مانتا ہاں مانتا تو مجھے تو صحیح سوتی تھی اب میں بوجی آوگی سکھونے کر لی ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے ماجی سلامت رکھے اللہ آپ کو اچھا ماجی یہ جب پاکستان میں آئے ادھر آگے جب کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ادھر آگے ادھر آگے ہم نے کوئی پریشانی نہیں ہوئی پہدے تو شادی ہو گئی پھر پانچ لڑکی ہوئی پانچ لڑکی ہوئی پانچ لڑکیاں بعد یہ اب دلہ ہوئا آپ یہ ہو کہ میں بڑا شکھ دیکھتا اللہ کا شکر میرے بندے نے مجھے لڑکی ہے پھر ہوا آیا یہ پہدے ہاں اچھا یہ پہدے میں بہت پہدے ہیں اللہ کا شکر ہے مولا کی بجووری بہت ہے ہمارے سوانے میں ہم ہم مجھے رہن کو مانتے ہیں جاری شریفہ جی جاری شریفہ جی ختم درور بنانے چاہیے اچھا مہ جی جب آپ ادر سے چلے ہندوستان سے ایک مہینہ راستے میں رہ گیا تو راستے میں کیا دیکھا آپ کو لڑائیاں کو جھگڑے کیا کیا دیکھتے آئے کیسے سفر کیا رات کو سکول ہوتا تھا یا نہیں دن کو کیسے آپ سب کو جتنے لوگ آ رہے تھے کافلے میں وہ کیسے یہاں پہنچے ایک مہینہ جو آپ نے لگایا کیا کیا راستے میں مشکلیں آئیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ایک مہینہ لگایا دین میں سفر کرتے تھے رات کا جام پر آ لگتا دھاما روٹیاں پکاتے کھاتے پھر سو جاتے پھر صبح اٹھتے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کا کیا کرتے تھے اس کا جو دھے بلک سانا پھڑا لگ جاتا ماں جو نماتے کفل دیتے پھڑا لگتا پھڑا لگتا اور جہا راستے میں مر جاتا ایک میرے تاہی کا درگا تھا وہ گتا چلو 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 بھا چلو وہ راستے میں اس کو راستے جائی پھڑا جائی پھڑا شہر تھا چھوٹا نہیں چھوٹا میرے سرچے تھا سرچے میں تو اٹھیں کوئے میں گیا پھڑا جی جو کہنا دی شہر ہے جائیں گے پھڑا دی لبے بھوا تھا چرنگے پھڑا کتنے تھی ماریا مطلب اس گاؤں کی اپڑا لگا دی کھڑا چلانگیں لگا دی ہاں اگر چلانگیں لگا دی ہاں اگر چلانگیں لگا دی ہاں اگر اگر میری بھوا چی تو لڑانیاں ہو رہی تھی وہ بچھتی دیکھلے اساس ہے اپ تاں جائے ایک بھڑیا بھڑی بھڑی بیٹا یہاں جب میری پاتھ اس کا تونی میں لکو دی میری بھولنہ بھڑی کافلا لگتا ہے جب کافلا لگتا ہے جب کافلا لگے کہاں میں تجھے تو اندو بھائک ہے مسلی کے پچھو آلیاں کر میری کہاں مسلی میری میں تو کھکٹن نہیں ہوں میرا بیٹا بھارا جب اندیشانہ سوا کے تاں کافلا اس نے جائے وہ ہمارے ساتھ بھرنیاں لگ رہے بھرنیاں تک اللہ نے بچا لیا اللہ بچا لیا ماری ادر اپنا سارا سمان جہداد وغیرہ سب چھوڑ کے آگئے سب 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 اچھا 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 بڑی بڑی محبت بڑی 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 میاں بھی آگئے بڑی بڑی پہلی بہت ہوئی بڑی بڑی اچھا سب سے پہلے وہی ہوئی ہے وہ ہے وہ ہے بہتے ہیں بہت بہتے ہیں ہاں بخندے میں بہت اور سے رائے گی تھی منٹری جا 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 ہی اکشہ ادھر رہ گئی منٹری جا تھی پتہ کاریا تھی وہ بتا دیتی ہی ہم پھلانے کر رہے ہیں چھتنٹری جا 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 وہ ایک تو بڑیاں میری بہت تھی اب ہی مری ہے وہ بھی وہی تھی اب ہی مری چانک ماں جی آپ کے کوئی رشتے دار وہاں رہ بھی گئے یا سب لوگ آگئے سب لوگ آگئے ہم آتے ہیں تو کوئی بھی نہیں بہت کاریا اب بہت بھی نہیں بیکا نہیں بیکا نہیں بیکا نہیں بیکا نہیں اممہ جی یہ بابا کی ایک اور بی بی بھی تھی آپ کے خامد کی آپ کے شاہر کی ایک اور بھی تھی وہ کدر ہے وہ مان تھا وہ کچھ نہیں آیا وہ بچہ بھی نہیں آیا وہ بھئی رہ گئی بچہ بھی نہیں آیا وہ کونسا علاقہ بتایا مان تھانی مان تھان کو علاقہ بتایا کہ وہ وہ کسی کو نہیں آنے دیا ساتھ ایک اپل بات آتھاں بچہ ایک اپل بات آتھاں ملک بنانے کے لیے بڑی قربانی دیم آج ہی آپ لوگ ہیں جنڈا کس نے کھے اتارا تھا جنڈا اتار کے کون لے دیا تھا جنڈوں کون اتار کے لیا تھا مریان کو بھائی جنڈوں کون لیا تھا مریان میں چانچا تھا میرا وہ پہلی پاس جنڈا دے پاڑ کے پاکستان میں تھا کاثرہ کے بیٹ میں سے بڑے کاثرہ سے بڑے کاثرہ جنڈا دے پاکستان میں کہا چھائید کر لیا مریان میں چاچا جنڈا لینے گیا پڑھو یہ پڑھتے ہیں یا لائی مجھ کا حضان کر دے یا لائی کرو کر دے یا لائی کرو کر دے دکھیاں کے دکھ دور کر دے دکھیاں کے دکھ دور کر دے صحیح ہے مہا جی صحیح اللہ پاٹھ آپ کو سیحت کے ساتھ زدگی دیتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی دکھن دے شکر ہے اللہ کا میرے بیٹھے ہیں نا بہت اچھا اچھا ماشاہ جی میں نہ لگا وہ تو کیا پہتا ہے یہ اس سے یہ اس سے اچھا اچھا یہ موچھیاں دیکھتے جاتا ہے اچھا اچھا اللہ مہا جی آپ کو سیحت کے ساتھ زدگی دے جب آج پانچ لڑکیں تیرا سارا یہ بابر پر ملتان یہ سلام آباد سلام آباد ملتان بارے بارے آپ سراغید بھی بیاں داخل ہو مہا بیٹھے کو میں داخل کر دی کیا پانچ لڑکیں داخل کردہار میں گیا سارا اچھا کہتے ہیں اممہ تو ایس کی نوکر نہیں می نے کہہ ہے نای میں نوکر نہیں نہیں ہوں میں اس کی بارٹ ہوں کہتے ہیں اممہ یہ جو کھا رہا ہے یہ جو کھا رہا ہے یہ بہاں یہ میں نے کہا بیٹا یہ ڈاک ڈرمان کو آیا کھانا دیتا ہے میں اچھنا ہوں میں پندے 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 دیتی تھی پھر وہ دوسریا کہہ رہے لیکن اممہ لے دیتا ہم کا دن پندے دیتی آپ اچھا اچھا ابھی یہ یادی کا بیٹا میں نے کہا چیزیں دکھونا دیتا اللہ پچے کھائے بابی رو بابی اللہ پاک سلامت بات حکومت اعلان کردے بھی واپس جانا تیوانے تو جاؤ گے پھر ہاں ساڑا دیکھنے ہوں گے اچھا اچھا وہاں جب جاؤ گی تو وہاں جب آپ رہ رہے ہیں ان کو پچھان لوگی آپ ہاں انشاءاللہ اچھا اللہ پاک سلامت رکھے جیوان ڈیوان مجھے تو سا کیوں گیا رے نال کیا رہے ہیں اچھا 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 موسیقی 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 موسیقی